سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِنْدَ رَبَّهِمْ إِلَّا مَقْتَعَ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ عَرَيْتُمْ شَرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَعْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَرُونِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَا نَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَيْدُ الظَّالِمُونَ بَعْدْهُمْ بَعْدًا إِلَّا غُرُورًا اِنَّ اللَّهَ يُمْسَكُمْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضًا تَزُولًا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدْهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اِمَانِهِمْ لَئِنْ جَآهُمْ نَزِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدًا مِنْ اِهْدَ الْأُمَمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَزِيرٌ مَعْزَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا استِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّ إِلَّا بِأَحْلِهِ فَهَلْ يَنْزُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ آقِبَةٌ لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا وَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّبَابَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُوَاخِذُوا اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى زَحْرِهَا مِنْ دَعَبَّةٌ وَلَاكِنْ يُوَاخِرُهُمْ الْأَجَلِمْ مُسَمَّا فَإِذَا جَاءَ عَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعْبَادِهِ بَصِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلَكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ The final testament, the last one revealed on Prophet Muhammad ﷺ 14 centuries back اس کا یہ chapter 35 سورة فاطر سے جس کے آخری کے آیتیں تھیں یہ سو پڑھنے کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو بخشی اس کے لئے ہم اس کے شکر بزار ہیں اب کوشش کرتے ہیں ہم کہ ہماری سمجھ میں بات آئے اس لئے کہ ہم نے اس زبان سے بہت دوری پیدا کر کے رکھی ہے بلکہ ہم کو دور کروایا گیا ہے ہم ایسے نہیں ہیں لیکن ہم کو مسئلے بتائے گئے مسئلے دین میں یہ مسئلہ ایک مسئلہ جو ہے یاد رکھئے لکھ لیجئے آپ ایک مسئلہ دین کا ان کا بتایا ہوا ایسا نہیں ہے جو آخرت میں آپ کے جنت اور جہنم پر انداز ہو بے مطلب بال کے خال نکالتے رہتے ہیں یہ دنیا سوزرے گی اس وقت جب یہ جو بیچ کے جو ایجنٹس ہیں نقلی ایجنٹ خدا کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں اور خدا کے دین کی تشریح کرتے رہتے ہیں ان کو اٹھا کے پھک دو تب جا کے انشاءاللہ تم کو صحیح دین ملے گا جو قرآن شریف سے ملے گا اب ہم آتے ہیں اس کے ٹرانسلیشن کی طرف جو مجبوری ہے ہم جانتے ہیں اس کو کہ ہم کو پیچھے رکھا گیا ہم کو عربی نہیں پڑھنے دی گئی اچھا عربی پڑھنے جاؤ تو گرامر 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 کیا کرنا ہے گرامر کو مجھے ایک کتاب پڑھنی ہے اور سمجھنی ہے بس گرامر کیا کیوں مجھے رائٹر بننا ہے عربی کا کوئی بک لکھنی ہے پویٹ بننا ہے کوئی مجھے شاعری کرنی ہے عربی میں کچھ نہیں کرنا ہے ایک کتاب ہے اس کو سمجھنا ہے بس ایک بہت limited کام ہے جو دو سو گھنٹے کا جب چاہیں دورز اوپن ہیں جب چاہیں آپ تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کی خدمت ہوگی اب ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے بے شک اللہ جانکار ہے آسمانوں اور زمین کے تمام بھید کا بے شک وہ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے وہی ہے جس نے تم کو سکسے سر بنایا زمین میں پھر جو ناشکری کرے گا تو اس کی ناشکری کا وبال اسی کو پڑے گا اور حق کے انکاریوں کا انکار ان کے رب کے نزدیک ناراضی بڑھاتا ہے نہیں بڑھاتے نافرمانوں کے لیے ان کی نافرمانی مگر نقصان یہ نقصان آپ ان سے پوچھیں کیا تم نے غور کیا کہ یہ تمہارے جو اسوسیٹس ہیں جن کو تم اللہ کے سوا یا اس کے ساتھ ساتھ پکارتے رہتے ہو دعا کرتے رہتے ہو مجھے یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں کچھ کریٹ کیا ہے یا آسمان میں ان کے کوئی شراکت چلتی ہے کوئی پاور چلتا ہے کیا ہم نے ان کو کوئی ایسی کتاب دی ہے جس کے بیانات پہ یہ قائم ہو ایسا نہیں ہے بلکہ یہ گنے گار ایک دوسرے سے دھوکے کے وعدے کرتے رہتے ہیں یہ اللہ ہی ہے جس نے تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ وہ ایم بیلنس نہ ہو جائیں اور اگر ایم بیلنس ہو گئے تو اللہ کے سوا کون ہے جو ان کو تھام سکے بے شک وہ انتہائی حلم والا اور مغفرت والا اور قسمیں کھائی انہوں نے اپنی مضبوط قسمیں کہ اگر ان کے پاس میں کوئی وارننگ دینے والا آتا تو یہ دوسرے سب لوگوں سے آگے ہدایت میں ہو جاتے پھر جب وارننگ دینے والا آیا تو ان کی نفرتیں بڑھنے لگی ایروگنس کیا زمین میں اور بری بری چالیں چلنے لگے اور اس طرح کی چالیں جو چالیں چلتا ہے اسی پر اس کا بوال پڑتا ہے پھر کیا یہ اسی کیا انتظار کر رہے ہیں کہ جو پہلوں کے ساتھ ہم نے کیا ان کے ساتھ بھی کیا جائے تو تم پاؤگے نہیں اللہ کے سسٹم میں کوئی تبدیلی اور تم پاؤگے نہیں اللہ کے سسٹم میں کوئی ڈیوییشن کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی اور یہ دیکھتے نظر اٹھا کر کہ کیا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا ان سے زیادہ قوت میں اور مائٹ میں وہ بڑھ کر تھے اور نہیں اللہ کو کوئی چیز تھکا سکے گی مجبور کر سکے گی آسمانوں میں اور نہ زمین میں بے شک وہ انتہائی چانکار انتہائی قدرتو والا اور اگر انسانوں کو ان کے گناہوں پر اللہ وہیں پکڑ کر لے زمین کے پیٹ پر کوئی چلنے والا دکھائی نہیں دیتا لیکن یہ تو اللہ ہی ہے جو پرٹیکلر ٹائم تک کے تاخیر کرتا ہے محلت دیتا ہے پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھی رہا ہے یہ تین آیاتیں پر یہنات کی ترجمانی کی کوشش ہے ہم ایک ایک آیات پر غور کرتے ہیں پہلی آیات میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ عَلَمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بَذَاتِ الصُّدُورِ غیب پوشیدہ انسین غیب کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کے پرسپشن میں نہیں آئی یا آگے آنے والی ہو یا چھپی ہوئی ہو اپنے وقت پر پتا لگے فیوچر بھی اسی میں جاتا ہے آسمان اور زمین کے فیوچر کے بارے میں بھی صرف اللہ کو معلوم اور کسی کو پتا نہیں اور یہاں تک کہ حضرت لقمان نے 31 نمبر کے چپٹر میں اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں وہ سوچنے کی بات احمال لیے چپٹر 31 میں یہ 16 نمبر کے ورس ہے بیٹے میرے اگر کوئی رائی کے دانے سے بھی باریک چیز ہو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایٹم سے بھی باریک چیز ہو اور وہ کسی چٹان میں چھپی ہوئی ہو اور وہ چٹان آسمانوں میں اور زمین میں کہیں گم ہو یا اتبہ اللہ اللہ اس کو لا کے رکھے گا ان اللہ لطیف خبیر بہت سکشم دیکھتا ہے وہ وہ بہت باریک خبر بھی رکھتا ہے پیدا کیا ہے ایک ایٹم آپ کو اگر کہیں مل رہا ہے تو وہ ایٹم جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ایٹم کو کریٹ کرنے والا کریٹر ہے تب وہ کریٹ ہوا ورنہ کبھی نہ ہوتا اب آتے ہیں اس طرف دوسرے برس میں فرمایا ہواللزی جعالکم خلائفہ فی الارض زمین میں تم کو جانشین بنایا ہے خلیفہ بنایا ہے اس کو بھی سمجھتے نہیں لوگ یہ جو زمین ہے اس کی پوری ڈیزائن ہمارے لیے کی گئی ہے ٹوٹل کوئی ایسی چیز اس زمین پر آپ کو نہیں ملے گی جو انسان کے فائدے میں ڈائریکلی یا انڈائریکلی نہ ہو ڈائریکلی اور انڈائریکلی ہم نے اس لیے گا جیسے گھان سکتی ہے جس کو جانور کھاتے ہیں جانور کھانے کے بعد ہم کو دودھے دیتے ہیں یعنی انڈائریکلی پھر وہ ہم کو نفعی پہنچاتی ہے یا پھر گھوڑے ہیں اونٹ ہیں اس طرح کے جانور ہمارے کیریئر کے لیے ہماری سواری کے لیے کام آتے ہیں آپ اگر دیکھیں گے تو ہر چیز انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہے اور اسی کو کہا بھی چپٹر دو کے ورس ٹوئنٹی نائن میں وہی ذات ہے وہی رب ہے وہی مالک ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا ساری کی ساری یہ کوئی کر سکتا تھا تمہارے بس کا روک تھا تم نے فرمائش کی تھی ہم نے فرمائش بھی نہیں کیا ہم کوئی سپنے میں بھی نہیں تھے ہم کوئی یہ لگے گا ہم کوئی یہ لگے گا ہزاروں ہماری ضرورت ہیں بلکہ ہزاروں سے زیادہ ہوں گی لیکن ان ضرورتوں کو اپنے اپنے سمع پر سپلائی کرنے والا اگر کوئی ہے تو ہمارا رب ہے ہمارا پالنہار ہے ہمارا پروردگار ہے ہم کو پیدا کرنے والا اور ہماری موت کو ڈیل کرنے والا ہے ایک اکیلہ اللہ The God The Lord Sovereign Almighty اور اس کے بعد میں ہم ادھر پوجتے پاتے رہتے ہیں تو بہت تو بہت اگلی آیت میں فرمایا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جی تم اللہ کے اسسسٹنٹ بنا کے رکھے اور اوتار بنا کے رکھے یا اس کے پارٹنر یا اس کے ولی اور اس کے شفی اور یا اللہ کیا کیا بنا کچھ ڈائلاغ ہندی میں کچھ انگلیش میں کچھ اردو میں چلتے رہتے ہیں ولی اللہ کسی کو مقرر کرے گا یا آپ کر دیں گے کل کو آپ کے دل میں ایسا خیال آیا تو مجھے کہیں گے یہ اللہ کا ولی ہے اردو میں اللہ کا ولی ہونا اللہ کے سرٹیفیکٹ چاہیے کہ آپ کا سرٹیفیکٹ چاہیے نکلی کچھ اکل نہیں مشرکوں کو اکل نہیں ہوتی بڑی افسوس کی بات ہو اپنے پیدا کرنے والے کو جو نہیں پہچانے اور بھلتی بھلتی چیزوں کو ورشپ کرتے رہے اس کے جیسا بے وکوف دکھائی نہیں دیتا اس زمین پر کہ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا جس کی پہچان ہزاروں سورسس سے ہو سکتی ہے صرف مائنڈ چلانا ان لی مائنڈ چلایا اس کو ہر جگہ دلیل ملے گی کہ میرا پیدا کرنے والا ایک ہے موس پاورفل ہے تو یہ جن کو پکارا جا رہا ہے جن کی عبادت کی جا رہی ورشپ کی جا رہی جھکا جا رہا ہے منتیں مانی جا رہی ہیں چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں کیا کیا نہیں کرتے ہیں ذرا خیال تو کرو کہ دنیا میں کچھ پیدا کیا ہے کوئی چیز پیدا کیا ہے کہاں صاحب انہوں نے کریٹ کیا ہے یہ بھی کچھ گاڈلی پاور رکھتے ہیں اس کو تو 22 نمبر کے چپٹر میں اتنی زور سے ریجک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بات کھلیا ہے لیکن نہیں کھلتی فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَفْسَار ولیکن تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّطِیفِ الصُّدُور آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی یہ جو دل ہے نا سینے میں وہ انتھا ہو جاتا ہے سوچتا نہیں ہے کیا کرنا کسی بھی چیز کو پوجھا جا رہا ہے ارے اس میں کچھ دم ہے یہ کچھ دے سکے یہاں تک ہے کہ جانوروں کو بھی پوجھ ڈالا انسان نے انسان کے آپ گراوٹ کا اندازہ لگائیے کہ کتنا گر جاتا ہے اور اس کو گرایا جاتا ہے اللہ گراتے ہیں اس کو جب وہ آلمائیٹی گاوٹ کو چھوڑ دیا اس نے اللہ اس کو اتنا زلیل کرتے ہیں اتنا ڈیگریٹ کرتے ہیں کہ جانوروں کی پوجھا کرتا ہے جانور کوئی پوجھ لے کی چیز ہے پنو کرتا ہے چپٹر ٹوئنٹی ٹو میں سیونٹی تھری نمبر کے ورس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا آئیون ناس دور ومثل انفست میں اولا ان اللہزین تدعون من دون اللہ لن یخلقو زبابا ولووجد ما اولا وَنْ يَسْلُبْهُمُ الزُبَابُ شَيْءَ اللَّهِ يَسْتَنْقِذُوهُ مِن ظَوْفَتْطَالِبُ وَالْمَكْلُوِ انسانوں ایک مثال دی جاری ہے غورت اس کو سنو جن لوگوں سے تم دعائیں کرتے ہو اللہ کو چھوڑ گئے یا باوہ یا پھلانے اچھا خود ہی نام رکھ لیے کسی کا غوث رکھ لیے کسی کا غیاس رکھ لیے کسی کا غریب نواز رکھ لیے یعنی خواجہ غریب نواز نے دیا کیا دیا تو بلے رکشہ دیا کسیٹ رون کار نہیں دی ہے ہی نہیں اس کے پاس بیچارے پاس نہ رکشہ ہے نہ کار ہے یہ رونگ نمبر لگایا چلے اور دینے والے ذات ایک سب کو دیتا ہے وہ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں برابر آپ کو دے گا اس وقت تک جتنا لیمٹ اس نے یہاں باندھا ہے کہ آپ اس زمین پر اتنے دنوں تک زندہ رہیں گے برابر آپ کو آپ کے سسٹیننس آپ کی ضرورتیں ساری مہیا کرے گا لیکن جیسے ہی سمیں پورا ہو گیا پھر گھنٹی بچ جائے گی پھر کچھ نہیں ہو سکے گا تو فرماتے ہیں کہ ایک مثال دی جارہی ہے اور سے سنو اللہ کے سوا جن سے تم دعائیں کرتے ہو کوئی چیز ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے کیا ہے کیا کسی نے نہیں جتے باوے جھاوے جتنے بوت ہیں جھاڑ ہیں پہاڑ ہیں جانور ہیں بس جانور بھی پوچھے جاتے ہیں نا ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کبھی کوئی مکھی بھی پیدا کیا ہے اجا وَلَوِجْتَمَعُوا سب مل کر ایک کانفرنس کریں کہ چلو بھائی ہم ایک مکھی پیدا کرتے ہیں تو بھی نہیں کر سکتے وَإِن يَسْلَبُهُمُ وَمُزُّبَابُ شَيَ اللَّهِ يَسْتَنْقِذُوهُ مِن اگر مکھی بھی کچھ چھین کے ان سے لے جائے تو واپس نہیں لا سکیں گے ذَوَفَتْ تَعْلِبُ وَالْمَطْبُوُمُ انتہائی پھٹیچر تھارڈ کلاس بوگس جو مانگنے والا ہے وہ بھی بوگس جس سے مانگا گیا وہ بھی بوگس دونوں بوگس آنکھ کھل جانی چاہیے ہماری ہم توبہ کر کے پلٹیں کہ ایک ذات ہے بس ٹھیک ہے اس کے سامنے ہمارا سر چھکے سڑھی سڑھی چیزوں کو بیکار کی چیزوں کو خضول چیزوں کو ہم نے پوچھ کے رکھا ہے یا گوڈ سمجھ کے رکھا ہے یا گوڈلی کالٹی دے کے رکھا ہے all is false all is چھوٹ کا پلندہ اگلے ورس میں فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُمْسِ قُسْ سَمَاوَاتِ وَلَا اَرْدَانْ تَزُولَا وَلَا اِن زَالَتَا اِنَا اَمْسَقَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّمْ بَعْدِهِ اِنَّهُ کَانَ حَلِيمًا غَفُورًا یہ تو اللہ ہی ہے جس نے تھام رکھا ہے بیلنس میں کر کے رکھا ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ کہیں لوڑک نہ جائیں شیک نہ ہو جائیں بیلنس کو چھوڑ نہ دیں اور اگر انہوں نے بیلنس چھوڑا تو اللہ کے سوا ان کو تھانے گا کون کوئی ہے باوہ لوگ کر دیں گے توبہ توبہ کچھ نہیں کر سکتے وہ مر گئے مرے ہواں کو پوجھو زندہ کو پوجھو کیا ہے یہ پوچھتے ہی رو ٹھیک ہے اللہ نے جب آپ کو چانس دیا تو جس کو پوجھنا ہے پوجھئے لیکن ہم یہ بتا دیتے ہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا اس کو تھوڑا ہم دوسری جگہ بھی بائیس نمبر کے چپٹر میں دیکھ لیتے ہیں ورس نمبر سکسٹی فائف کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ زمین کی ساری چیزیں تمہارے قابو میں کر دی ہیں اور ان کو فنکشنل بنا دیا ہے کہ تمہاری سیوہ کریں یہ آدمی تھوڑے سے اکل میں سمجھ سکتا ہے لیکن اکل واپرنے نہیں دیتے جتنے بھی دین کے ٹھیکے دار ہیں دھرم کے ٹھیکے دار وہ آپ کو کہیں گے اکل نہیں واپرنا آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو آپ سے کہے کہ اکل مت واپرنا سب سے پہلے اکل واپرنا باقی بعد میں دیکھا جائے گا اکل کیا جواب دیتی اور اکل سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں صاحب یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تصویر آپ لے رہے ہیں ہماری اس کے بعد میں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یہ اکل سے ہوا ہے کیسے فوٹوگرافی ہو کیسے کسی کا اکس لیا جا سکتا ہے بے اوقفوں کا کام ہے کہ یہ یا یہ ریلیجیس لوگوں کا کام ہے کہ کوئی بہت بڑے مولانا آئے اور انہوں نے کیمرائی ایجاد کر دیا کچھ نہیں کیا انہوں نے اس نے سسٹم ایسا بنا دیا کہ تمہاری کشتی ہو یا لائنرز ہو تمہارے یا تمہارے شپس ہو اس کو ایسے سسٹم بنا دیا کہ وہ سیل کرتے ہیں سمندر میں تمہارے لئے تمہارا سامان لے جاتے ہیں تم کو لے جاتے ہیں بہت کچھ تمہارے کام آتے ہیں تھام کے رکھا ہے آسمان کو نہیں تو کھیچ لے وہ زمین کو یا گر پڑے وہ زمین پر اور پھر جاؤ گے کان جاؤ گے کان اتنا سا سوچ لیں ہم تو ہم کو ڈر آئے گا اس کا اس کا پاور اور اس کی مائٹ سمجھ میں آئے گی اس کا پاور اور اس کی مائٹ سمجھ میں آئے گی تو سر اسی کے سامنے جھکے گا باقی بوگس چیزوں کے سامنے نہیں جھکے گا اور یہ روک کے رکھا ہے اس نے ایک دن آئے گا یہ سب ٹکرائیں گے قیامت کے دن اور ہم دیکھیں گے تماشا یہ تماشا دیکھنے کے لائک ہوگا بہت بڑا ایونٹ ہوگا زمین پر چھوٹا نہیں ہوگا چپٹر ٹو نمبر کے فسٹ ورس ہے انسانوں ابھی سے کانشیس ہو جاؤ تمہارے رب کے بارے میں قیامت کا جھٹکہ بہت زبردست چیز ہے ساری چیزیں ڈسٹرب ہو کے رہ جائے گی پتہ نہیں لگے گا کیا ہو رہا ہے چیخ اٹھے گا انسان کہ ہو کیا رہا ہے ہونا یہی تھا تم سے پہلے کہہ رکھا تھا تم کو یقین نہیں آتا تھا تم کو کہا تھا میرے پاس مائٹ ہے میں چاہوں تو ایک زمین آسمان کو ایک ہی ٹائم میں دونوں کو ٹکرا کر چورا چورا کر دوں اور ختم کر دوں فنش کر دوں تمہارے سمجھ میں نہیں آتا تھا تم دوسری بیکار کے چیزوں کو پوچھتے رہتے تھے یا ان میں پاور سمجھتے تھے یا ان سے ڈرتے رہتے تھے اب دیکھ لو کتنا مائٹ والا ہوں میں کتنا زبردست ہوں کتنے طاقت ہے مجھ میں اور قیامت ایک دیمانسٹریشن اوپن ڈیمانسٹریشن فور دی ہول کائنات فور دی ہول یونیورس دیمانسٹریشن ہم سب دیکھیں گے او دین آنے کا ہے آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے دنیا کے ہر آدمی کو دیکھنا ہوگا تب سمجھ میں آئے گا اور تب جب سمجھ میں آئے گا تو دیر بہت ہو گئی ہوگا آج سمجھ میں آنا ضروری ہے اگلے ورس میں فرماتے ہیں وَاقْسَبُوا بِاللَّهِ جَهَدَ اَحْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ اَحْدَ مِنْ اِحْدَ الْأُمَمُ قسمیں کھائی انہوں نے اللہ کے کہ اگر کوئی وارنر ان میں آتا ہے تو باقی لوگوں سے زیادہ یہ گائیڈنس کے اوپر میں ہوں گے لیکن حقیقت میں ایسا ہوا نہیں خالی بولنے کی باتیں تھی فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا پھر جب وارننگ دینے والا آہی گیا تو اس سے انجان بننے کی کوشش کرنے لگے بھاگنے لگے ہٹنے لگے تو پہچاننے سے اس کو ریکنائز کرنے سے انکار کیا استقباراً فِي الْأَرْضِ وَمَقْرَسَئِ تَكَبُّر کیا ایروجنس بتایا نہیں سمجھیں گے ہم نہیں مانیں گے اور پھر اس کے خلاف مَقْرَسَئِ بُری چالیں چلنے لگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِقُ الْمَقْرُسَئِ اِلَّا بِعَحَلِ یہ جو چالیں چلتے ہیں بری اس کا ووال انہی پہ پڑتا ہے سازشوں کا ووال بھی انہی پہ پڑتا ہے کیونکہ انسان کے ایک سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ اس کو فیوچر نہیں معلوم بھوش سے نہیں معلوم آگے کیا ہوگا اور آگے کیا ہوگا یہ پتہ ہو تو کوئی انسان لاؤس میں جائے ہی نہیں ایک پیسے کا کبھی اس کا لاؤس نہ ہو کوئی نقصان نہ ہو یہ تو نقصان ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ہم کو پتہ نہیں کہ اس سٹیپ سے کیا ریزلٹ آنے والے ہیں ہم ایک رسک اٹھا کر ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کا ایڈورس ریزلٹ سامنے چلے آتے ہیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْاوَّلِينَ کیا اسی کا انتظار ہے کہ جو پہلوں کے ساتھ میں نے کیا یہ وہی ان کے ساتھ کر دوں یاد رکھنا فَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اللہ کے سسٹم میں تبدیل ہی نہیں پاؤگے اور اللہ کے سسٹم میں کبھی ڈیویشن نہیں پاؤگے اگر اس پوائنٹ پر اگر چلے گئے یہ قومیں نیشن اس پوائنٹ پر چلے گئے جس پوائنٹ پر اللہ کا عذاب اتر جاتا ہے نیشن پر ڈینیسٹیز پر سیویلائزیشن پر اس پوائنٹ پر پہنچے تو پھر چھوڑے گا نہیں اس سے بچنے کی کوشش کرو آگے فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَكَانَ آقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے کہ کیسے لوگ تھے ان کو زمین میں تھوڑا سا ٹوریزم کو بڑھاوا دو ٹور تو بہت کرتے ہیں ہمارے ہاں لیکن انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں کھنڈر دیکھ رہے ہیں اوہ کیا بنایا ہے پانچ ہزار سال پہلے پیرامیٹ بنا دیئے دو ہزار سال پہلے یہ مجسمہ بنا دیا تین ہزار سال پہلے اتتا بڑا قلعہ بنا دیا ارے ہاں بابا بنا دیا مگر اب کہاں ہیں کہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہمارے اپنے مغل کو دیکھ لو بشاروں کو کوئی کم طاقت وارت ہے کوئی کم مائٹ تھا ان کے پاس کوئی کم ہشیار تھے کیا ہشیاری کام نہیں آئی سمارٹنس کام نہیں آیا دیکھ لیجئے جا کے آگرہ میں تاج مہل بنایا اس کی مثال دنیا میں ہے ونڈر آف دی وارڈ ہے جا کے ماں کسی کو پوچھو کہتا وہ شہاجہ کی اولاد کھا ہیں شہاجہ کا خاندان کھا ہیں مغل خاندان کھا ختم کر دیا ہونا نہیں ہے تم اپنے بیوی کے مقبرے بنا رہے ہو بھوکے اور ننگے ہندوستان میں کیا یہ پیسہ جو ہے ہندوستان کی غریبی کو نہیں مٹا سکتا تھا نہیں ہماری میسیس جو مر گئی ہیں ان کا ہم کو ایسا مونومنٹ بنانا ہے کہ اوہ ارے بابا تم کتنے دن رہو گے اور وہ مونومنٹ کو کون کیا کرے گا ایک آدمی نہیں رہتا ایک آدمی اتنی بڑی عمارت اتنی بڑی بیلڈنگ ہزاروں آدمی ہیں اتنے ایریا میں کئی کئی ایکڑوں میں اور ہیکٹیرز میں پھیلی ہوئی وہ عمارت وہ کامپلیکس کوئی آدمی کے کام کی نہیں دیکھئے خوش ہوئی ہے ٹکٹ لگائی ہے پیسے کمائی ہے ارے کیا خوش ہونا ہے یہاں تو افسوس ہوتا ہے کہ بیچارے نے اتنی بڑی عمارت بنایا یوزلس اور اللہ تعالی یوزلس بیلڈنگز کو مونومنٹس کو پسند نہیں کرتے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب کہتی ہے ہم تو الحمدللہ آپ کو خیال بھی ہوگا اس چیز کا اور احساس بھی ہوگا کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ورس نمبر وہاں سے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا ہے چپٹر نمبر ٹوئنٹی سیکس میں فرماتے ہیں ورس نمبر ٹوئنٹی ایٹ اتابنون بکل ریعین آیتاں تابسون وتتخذون مسانی علیہ اللکم تخلدون وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُ اللَّا حَوَاتِيُونَ یہ کیا ہے تمہارے ایروگنس تو تمہارا دیکھو تمہارا تکبر دیکھو تمہارا بڑپن دیکھو تمہاری شان شوقت دیکھو مانومنٹ بنا دیتے ہو اور ایسے ایسے محل بناتے ہو قلعے بناتے ہو جیسے تم کو ہمیشہ رہ جاتا ہے اور جب لوگوں کو گرپ کرتے ہو تو بڑی بری گرپ کرتے ہو اللہ سے ڈر ہو اللہ سے ڈر ہو اور نبی کہتے ہیں او زمانے کے میری بات مانو نہیں مانتے لوگ ایروگنس آج ہمارے ابھی سیم ہیں کوئی چینج نہیں آیا ہے بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ خرابی ہے پہلے سے زیادہ ابھی خرابی ہے ایسے ایسے مانومنٹ بنایا جا رہے ہیں جس کا کوئی یوز نہیں اور کسان بھوکے مر رہے ہیں یا خودکشی کر رہے ہیں سوسائٹ کر رہے ہیں جو اناج اگاتا ہے دیش میں اسی کو سوسائٹ کرنا پڑتا ہے غریبی کے لئے لیکن یہاں تو جلسے ہو رہے ہیں سیلیبریشن ہو رہے ہیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں مانومنٹس بنایا جا رہے ہیں کیا کرنا ہے ان مانومنٹس کو بھوکے ننگے ہندوستان میں لیکن کسی کو پرواہ ہے اور کوئی بولتا بھی نہیں ہے آج کل تو ہم نے دیکھا ہے کہ حیاء شرم ہی اڑ گئی ہے لوگوں کی خاص کر پریس کی پریس بھی اس پہ میڈیا بھی اسی بہاو میں بہرہ آئے کوئی کٹیسائز نہیں کرتا کٹیسائز کرے گا تو ادھر ایڈوٹیزمنٹ بند ہو جائیں گے کیا کریں گے بھئی بھوکا رہنا پڑے گا فانڈ میں فانڈ کی سپلائی بند ہو جائے گی آنے دو نا اپنے کیا کرنا ہے کچھ بھی بناوے ہر وقت تعریف کرتے رہو صاحب آپ بڑے اچھے صاحب آپ بڑے اچھے اور اسی کو قرآن نے کہا کہ بڑے اچھے جو ہیں یہ جو ہوتے ہیں آزو بازو کے حالی موالی یا چیپ زبان میں کہیں کہ چمچے چمچے آدمیوں کو گمراہ کرتے ہیں آیت ہم پڑھ دیتے ہیں آپ غور کیجئے گا چپٹر فورٹی ون میں ٹونٹی فائف نمبر کے ورس میں کہتے ہیں وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَا اِذِهِمْ مَا خَلْفَهُمْ ایسے حالی موالی کوٹری سستی باشا میں ہم نے پہلے ہی کہا چمچے سر آپ بہت اچھا کر رہے ہیں آہ سر کیا ایڈیا ہے کیا سر یہ کروڑ و خرب و روپے کے مونومنٹ آہا اور برباد ہونے کے لکشن ہے ہم ابھی سے کہہ دیتے ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ کٹیسائز کر رہے ہیں نو کٹیسزم وارننگ ہے یہ برباد ہوگے اب بھی صدر جاؤ فرصدرنا انسان کا بڑا مشکل ہے باقی سب بہت آسان ہے صدرنا مشکل تو یہ جو آیت ہم لے رہے تھے اس میں کہا بہت مائٹ والے تھے بھئی وہ اتنے بڑے بڑے مینار بنا لیں گے ذرا آپ ویچار کیجئے یہ جامعہ مسجد دلی کی یا لال قلعہ دلی کا ہو یا آگرہ کا ہو یا یہ کتب مینار یا یہ ہمارے تاج محل ذرا آپ نے ویچار کیا کہ اتنے اوپر لے جا کے وہ کیسے انہوں نے کام کیا ہوگا لفٹ تو تھی نہیں اس زمانے میں سامان کیسے پہنچا ہوگا پتھر کیسے پہنچا ہوگا پتھر بھی کیسے وائٹ بالکل سپوٹ لیس وائٹ تاج محل کو دیکھ لیجئے چاندی رات میں دیکھئے تب آپ کو پتہ لگے سپوٹ لیس وائٹ ہے یہ سب دیکھنے کی جیزیں خاص کر کے بہار سے لوگ نومبر اور ڈسمبر کی راتوں میں ونٹر کی راتوں میں جب فل مون ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے یہاں آتے ہیں فورین کے لوگ اتنا زیادہ مصفور کن اس کا نظارہ ہوتا ہے مصفور کن یعنی جادوی نظارہ ہوتا ہے اب مگد ہو جائے ہیں اس کو دیکھ کر ٹھیک ہے مگد ہو گیا صبح تو پھر وہ مگد پناہ دور ہو گیا اس سے زیادہ فائدہ کیا مل گیا شاہ جان صاحب کو نہیں کچھ مل گیا شاہ جان صاحب کا کچھ مارکس پلس ہو گئے کچھ نہیں ہوتا ہے ختم ہو گئے حساب دیتے بیٹھو مقبرہ اور عمارت چندی ایک ہر بو روپے کی بھوگو اس وقت نہیں سوچتے آدمی کو میں کر کیا رہا ہوں پہلے سوچ جائے اس کو کہ اس کا حساب دینا ہے میرے رب کو میرے مالک کو میرے آقا کو میرے کیریٹر کو اس کا حساب دینا ہے اگر یہ خیال میں آجائے اسی حرکتیں بند ہو جائے دنیا میں اور غریبی بھی دور ہو جائے یہ پیسہ جو ہے وہ صحیح کاموں میں لگے مونومنٹس مونومنٹس آئے ہیں سمندر میں مونومنٹس بنایا جا رہے ہیں اب تو ہمارے تو ما شاء اللہ ایسا ہے کہ دو قدم آگئی ہیں غریبی میں بھی دو قدم آگئے ہیں اور مستی میں بھی دو قدم آگئے ہیں سمندر میں مونومنٹ اچھا بناو بناو تم کو ضرور دیکھنا پڑے گا اس کا انجام اور ہم کو بھی دیکھنا پڑے گا اسی کشنی میں تو ہم بھی بیٹھے ہیں کریں گے کیا بولیں گے تو شاید ہے کہ کچھ بچت ہماری ہو جائے باقی کچھ نہیں ہے اچھا بھی نہیں ہوتی بولنے کی لیکن بول صرف اس لئے دے رہے ہیں کہ جب جب عذاب آئے گا تو اللہ پاک ہم کو بچا لے ربنا لا تجلنا مال قوم الظالمی ہمارا شمار ادھر نہ ہو ظالم قوم میں گنہگار قوم میں ہمارا شمار نہ ہو جائے ورنہ ہم بھی پس جائے گے آخری آیت اس میں آتی ہے وَلَوْ يُعَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى زَهْرِهَا مِنْ ذَعَبَّةِ وَلَكِنْ يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ عَجَلِ مُسَمَّةِ فَإِذَا عَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعْبَادِهِ بَصِيرًا انسان یا مطلب جس مخلوق کی بات کی جا رہی ہے اگر اس کی غلطی پر یا اس کے گناہ پر یا اس کے پاپ پر اسی وقت اگر اللہ پکڑ لے تو اس دنیا میں چلتا پھرتا کوئی دکھائی نہیں دے گا اب جو دکھائی دے رہے ہیں جیسا ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے جینے کا حق ہو چکے ہیں اتنے گناہ تو ہو چکے ہوں گے ہمارے کے چانس ملنا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ چانس اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی پولیسی ہے اور اس کی پولیسی کو کوئی بدل نہیں سکتا کوئی چینجز نہیں آئیں گے وہ پولیسی بناتا ہے یہ خود اور اتنی پرفیکٹ بناتا ہے کہ خود بھی اس میں کوئی چینجز لاتا نہیں ہو بنا دیا ایک بار بنا دیا خلاص اور وہ بنایا ہے اس نے جو اجل ہے وہاں تک کہ تو چلے گا وہاں تک کہ معافی ملے گی اور پھر اجل آگئی وہ پرٹیکلر ٹائم آگیا تو پھر اس کے بعد اللہ حساب لے لے گا ہم ڈرتے ہیں معافی بھی مانگتے ہیں ہمارے گناہوں کی اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا حساب آسان کیجئے گا ہم میں شکتی نہیں ہیں کہ ہم آپ کی کتاب پر ویسے ہی عمل کر سکے جیسا ہم سے پہلے لوگوں نے کیا تھا ٹوٹے فوٹے عمل ہیں قبول فرما لیجئے وَسَلَّ اللَّهُ لَنَّبِيِّ الْقَرِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقا